محمد ستار باکر مزارش کروں گا کہ جن خواتین و حضرات نے ابھی تک بھی میرا یوٹیوب چینل اسٹرولوجی ویدہ میں اس باکر کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اصد مرد بعض خاص وجود کی بنا پار اقرب عورت میں گہری کشش محسوس کرتا ہے اقرب عورت اماما اپنی شخصیت کے اس روپ سے بے خبر ہوتی ہے جس سے ذہانت اور گہرا سکون میسر ہوتا ہے اصد مرد اقرب عورت کی تیز نظر کا فوراں گائل ہو جاتا ہے بعض اوقات اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا بادنی اسرار کا اسے عرفان ہو رہا ہے اقرب عورت اصد مرد کی گرم جوشی کی خصوصیت سے محسوس کرتی ہے اقرب عورت میں در حقیقت اصد مرد سے بہت زیادہ خود اطمادی ہوتی ہے تاہو اپنی خصوصیات کو خود اطمادی سے ظاہر کرنے سے کسر ہوتی ہے اقرب عورت کو اصد مرد میں قابل استائش خوبیاں دکھائی دیتی ہیں لہذا وہ اس کی تظیم بھی کرتی ہے اور توصیح بھی اصد مرد ملنسار ہوتا ہے اور ہما وقت دکھ سک کی باتیں کرنا پسند کرتا ہے لیکن اصد عورت کو اقرب مرد کا غرور اور گمند ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ اصد مرد کے ہما وقت حکم چلانے اور گمند کی باتوں سے تنگ آ جاتی ہے اقرب عورت میں اصد کے مقابلے میں مشاہدہ نفس کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس طرح اصد مرد میں عورت کی نسبت درگزر کی قفیت زیادہ ہوتی ہے دونوں کی زندگی اتمنان بخش ہوتی ہے لیکن مکمل خوشگوار ازدوازی زندگی گزارنے کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کی مصبت خصوصیات کو پیش نظر رکھنا ہوگا تب ہی زندگی سکون سے گزرگی تو دوست اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ